حدیث نمبر ایک ہزار ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات عذاب پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فرمایا پیشانی اور ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور دونوں قدموں کے کنارے اور یہ کہ میں کپڑوں اور بالوں کو نہ لپیٹھوں